جہاں تک زبان کی بے اعتدالیوں کا زبان کی ایکسٹریمز کا یا غلطیوں کا جہاں تک سوال ہے جہاں تک اس کا معاملہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی سزا نہیں رکھی گئی سوائے بہتان کے جو سورہ نور میں ہم نے پڑی تھی حد قضف لگائی جاتی ہے کسی بے گناہ عورت پر اگر زنا کا الزام لگا دیا جائے تو اس کے لئے حد قضف ہے چالیس کڑوں کی سزا ہے اس کے علاوہ زبان کے گناہوں پر اور کوئی سزا دنیا میں نہیں ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے تباہ کن ہے زبان کی بے اعتدالیاں شدید گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے کون ہے ڈیسٹیٹیوٹ تو انہوں نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے نیک عمال لے کر آئے گا نمازیں روزیں حج عمرے زکاة خیرات سب لے کر آئے گا لیکن دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی تو کچھ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی یا دنیا میں اس نے کسی کو تانہ دیا ہوگا یا کسی پہ تنس کیا ہوگا یا کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کے نیک عمال دوسرے کے عمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ ہوا نہ مفلس وہ ہوا نہ غریب اور اب بھی لوگوں کا حق باقی بچے گا تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے عمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اب امیجن کریں اس صورتحال کو کہ آپ کو کوئی سیٹ خریدنا ہے بڑا خوبصورت آپ کوئی گولڈ کا سیٹ لینا چاہتی ہیں آپ نے اس کے لئے بہت محنت سے پیسے جمع کیے جوڑ جوڑ کے آپ نے پیسے جمع کیے اب کافی پیسے ہو گئے آپ کے پاس اب آپ چلیں جولر کی دکان کی طرف سنار کی دکان کی طرف اب وہاں وہ سیٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہے اور آپ کو اتنا اتمنان ہے کہ پیسے میرے پرس میں ہیں ابھی پیسے دوں گی سیٹ لے لوں گی اب جب پیسے دینے کا ٹائم آیا اور پرس کھولا پتا چلا پیسے ہی نہیں کسی نے نکال لی ہے چوری ہو گئے جیب کٹ جاتی ہے فراڈ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو گیا تو بلکل یہ ایسے ہی سمجھیں کہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن کہ جنت سامنے نظر آ رہی ہے اتمنان یہ ہے کہ ہاں اتنا تو نیک عمل کیا آفٹر آل پورا کورس کیا ہے قرآن کا اتنا ترجمہ یاد کیا اتنے ٹیس دی اتنا رٹا ہم نے بیٹھ کے لیکن وہاں جب پہنچے پتا چلا کوئی آمال نہیں کسی نے کسی کی نظر ہو گئے تو یہ ساری کارستانیاں کس کی ہوتی ہیں زیادہ تر زبان کی آپ دیکھیں آپ نے کبھی اپنے زبان دیکھی آئینے کے اندر ایسی پتلی سی لمبی سی ہے نا سٹرپ کی طرح جیسے ائرپورٹ نہیں ہوتا یوں لگتا ہے کہ اس پر نیکیوں کی فلائٹس تیار کھڑی ہیں ٹیک آف کرنے کے لیے ہر تھوڑی دیر میں فلائٹ ٹیک آف کر جاتی ہماری نیکیوں کے ساتھ کس کے آمال نامے میں جاتی ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اسی کی برائی کرتے ہیں نا کبھی آپ دوسرے فائل میں چیزیں جاری ہوتی ہیں نا سفے اڑ اڑ کے جارے ہوتے ہیں جب میں وہ دیکھتی مجھ کو ہمیشہ آمال نامے کا خیالات ہے کہ یہی ہم اپنے آمال نامے کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے آمال نامے سے کتنی نیکیاں اڑ اڑ کے دوسروں کے آمال نامے میں چلی جاتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا تو بہت زیادہ بولنا اور بیکار بولنا یہ بھی خیر کوئی اچھی چیز نہیں ہے چاہے اس میں گناہ کی بات نہ بھی ہو لیکن بیکار بولنا بھی دل کی سختی کا سبب بنتا ہے اور اگر بول رہے ہیں اور گناہ کی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں تو پھر تو سوچ لیں کتنا بڑا وعبال ہے جو انسان سمیٹتا ہے اور جو زبان کی بات ہم کر رہے ہیں تو زبان سے مراد باتچیت بھی ہے جس میں زبان استعمال ہوتی ہے اور زبان جو ہے وہ قلم کی بھی تو ہوتی ہے تو پرنٹ میڈیا سمجھیں پرنٹ کرنا کسی چیز کو جیسے آج زبان کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوگا جو بولا جاتا ہے یعنی آواز اور زبان ایک زبان قلم کی ہوتی ہے ایک زبان میڈیا کی ہے ایک کمپیوٹر کی زبان ہے ٹیلی ویژن ہے یہ سب زبانیں ہی تو ہیں نا جو لکھا جا رہا ہے وہ سب زبان ہی کی کیٹیگری ہے تو قلم کی زبان بھی اس میں شامل ہے اور یقینا آواز کے ساتھ جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے زبان کے گناہ زبان کی بے ایتدالیاں جہاں بہت بڑھ جاتی ہیں جس معاشرے میں اس معاشرے کا سکون چین رخصت ہو جاتا ہے اور جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے جس معاشرے میں جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا وہاں جرائم میں اضافہ ہوگا کرائم فری سوسائیٹی ہو نہیں سکتی جب تک سن فری سوسائیٹی ہم نہ بنیں جرائم سے پاک معاشرہ بنانا ہے تو گناہوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے تب ہی جرائم سے پاک معاشرہ وجود میں آئے گا اور دوسری قوموں کو تو ہم ایک طرف رکھ دیں جو ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانوں پر تو دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم تو بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لئے تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو پرائیوں سے روکتے ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو دنیا کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہمیں تو اپنی زبانوں سے بہت کام کرنے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور دلوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو اپنے گھروں میں بد امنی کی فضا پیدا کرے اگر مسلمان اپنے گھروں میں چین سے نہیں ہوں گے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ آگے دنیا میں امن کیسے پھیلائیں گے لہٰذا زبان کے گناہوں کا ذکر ہے جو کہ یہاں کیا جا رہا ہے پہلی بات فرمائی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ کون ہیں اس میں تو خاص طور پر اپنا نام ذہن میں لے آئیے اپنا نام سب کو بھول جائیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیات پڑھتے ہوئے ہمارا دیان بہت بھٹکے کتنی یہ محلے والیاں یاد آئیں اور کتنی سسرال والیاں یاد آئیں اور کتنی بھابیاں ہم کو یاد آئیں اور ساس تو ضرور یاد آئیں گی کہیں گے ہاں یہ سب ساس کے اندر ہیں نندیں تو ہی ہیں ایسی میری تو سب بھول جائیں اس وقت آپ اس وقت آپ امیجن کیجئے کہ آپ کھڑی ہیں اللہ کے سامنے اور آپ کو اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو اپنے آپ کو ذہن میں لے کر آئیے اپنا نام رکھئے ذہن میں یا ایوہ اللہ دین آمنوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا یسخر قومم من قوم عسا ان یکونو خیرم منہم نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ولا نساء من نسائن عسا ان یکننا خیرم منہن نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں تم ان کا ظاہری حال دیکھ رہے ہو ظاہری حال ہلیہ دیکھتے ہو اور تم کو کوئی بات ان کے اچھی نہ لگی تم نے مزاق اڑا دیا تم کیا جانو کہ ان کی باطنی ویلیو کیا ہے جو ان کی ہیڈن ویلیو ہے وہ اللہ کے نظر میں کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی باطنی ویلیو تم سے پوشیدہ ہو باطنی حقیقت تم سے چھپی ہوئی ہو اور تم ظاہر پر معاملہ کر کے ان کا مزاق اڑانا شروع کر دو تو یہاں تمسخر کی ممانعت آئی ہے لا یسخر یہ فعل امر ہے سجیشن نہیں ہے مشورہ نہیں ہے امر ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے قوم سے مراد یہاں پر مرد اور آگے عورتوں کا ذکر کیا گیا کوئی عورت کسی عورت کا مزاق نہ اڑائے تمسخر کی شدت سے اسلام نے ممانعت کی ہے تمسخر کیا ہے تمسخر یہ ہے کہ کسی شخص کی توہین کے لیے اس کو انسلٹ کرنے کے لیے اس کا کوئی ایپ یا اس کی کسی عادت کا اس کے کسی ایپ کا یا کسی حیبٹ کا کسی عادت کا اس طرح ذکر کرنا لوگوں کے سامنے کہ لوگ ہنسنے لگ جائیں یہ ہے دراصل تمسخر کسی شخص کی توہین کے لیے اس کو انسلٹ کرنے کے لیے یا لوگ ڈاؤن جس کو کیا جا رہا ہے اس کا ذکر کیا جائے اس کے کسی ایپ کا کسی ڈیفیکٹ کا یا کسی حیبٹ کا کسی عادت کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ لوگ سن کر یا دیکھ کر ہسنے لگیں تو دو چیزیں آتی تمسخر میں زبان سے مزاق اڑانا وہ بھی آتا ہے یا اپنے انداز سے مزاق اڑانا اس میں نقل اتارنا شامل ہے کسی کو اس طرح سے ایمیٹیٹ کرنا نقل اتارنا کہ لوگ ہسنے لگ جائیں یا اس کی طرف ہاتھوں سے اشارے کرنا یہ بھی مزاق اڑانے میں آتا ہے اور مزاق اسی کا اڑایا جاتا ہے کہ جس کو اپنے سے کم تر سمجھا جائے اپنے سے گھٹیا سمجھا جائے اور خود کو بہتر سمجھا جائے اچھا سمجھا جائے تو جن کے اندر خود پسندی ہوتی ہے وہی دوسروں کا جس کے اندر تقوی ہے جس کے اندر آجزی ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا مزاق اڑائے اور یہ مزاق اڑانے والی عادت ہے یہ کس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے جی یہ بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کا احساس نہیں ہوتا نا دیکھیں بچوں میں سنسٹیوٹی تو ہوتی نہیں ابھی وہ اتنے مچور نہیں ہوئے ہوتے ان کا دماغ اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا کہ وہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ میری کس بات سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے بچہ سیلف سنٹرڈ ہوتا ہے نا قدرتی طور پر خصور نہیں اس کا بچے کا عیب نہیں ہے بچہ بچہ ہے اور بچے کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر بچے ہر عیب سے پاک پیدا ہوتے تو بتائیں پر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک مرد ایک عورت کو ماں اور باپ کی شکل میں اس بچے کا نگران نگے بان بناتا اللہ ایسے فرشتے اگر بچے پیدا ہوتے ہم کہتے دو ہیں نا little angels کہیں سے انجل نہیں ہوتے اور جن کے بچے ہیں ان کی دل کی پکار ہے یہ تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ اتنا رکھا ہے پیدا کرنے کی تکلیف تو بہت تھوڑی ہوتی ہے اور تربیت تربیت کب تک ہوتی ہے ایک حد تک ماں تربیت کرتی ہے شادی کے بعد وہ ہینڈ اوور کر دیتی ہے بیوی کو کہ بہو اب تم تربیت کرو تو تربیت تو ان اینڈنگ ہے تربیت ختم نہیں ہوتی ساری زندگی کی تربیت ہوتی ہے حقیقت ہے یہ تو تب ہی اللہ تعالیٰ نے ماں کا اتنا رتبہ رکھا ہے نا اس کے پاؤں کی نیچے جنت کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے اس لئے کہ وہ بہت محنت کرتی ہے بچے کے پیچھے انسان بناتی ہے اس کو اور انسان بننا آسان کام نہیں حقیقت ہے تو بچوں کے اندر جو بھی ڈیفیکٹس ہیں ڈیفیکٹس مت کہیں سمجھیں کہ بچے کے ڈیویلپمنٹ کا جو ایک پروسس ہے اس پر نظر رکھنا یہ تو ماں کا کام ہے اور ڈیویلپمنٹ جب ہوگا تو پہلے بچہ کچھا ہوتا ہے غلطیاں کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا تو ماں احساس دلاتی ہے نا تو بچوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ اگر وہ دوسرے بچے پہ ہنس رہے ہیں یا کسی دوسرے بچے کا مزاق اڑا رہے ہیں اس سے اس بچے کی نفسیات پر کتنا نیگٹیو اثر ہے جو کہ پڑھ رہا ہے یہ ان کا ایک طرح کا مشغلہ بنتا ہے خاص طور پر جب سے سکول سسٹم ایجاد ہوا ہے تو بچے بہت زیادہ ولنربل ہو گئے ہیں جن کو ہم بلی کرنا کہتے ہیں نا کچھ بچے بلیز ہوتے ہیں جو بلی کرتے ہیں دوسروں کو اور کچھ بچے ہوتے ہیں بچارے جو بلی ہو رہے ہوتے ہیں سکول کے اندر ایک ماں کے طور پہ ذمہ داری یہ ہے عورت کی کہ وہ یہ دیکھے کہ نہ میرا بچہ کسی کو بلی کرے اور نہ میرا بچہ بلی ہو کوئی میرے بچے کو بلی نہ کرے اور نہ میرا بچہ سکول کا بلی ہو اب وہ کرتے کیا ہیں کسی کا بستہ چھپا دیں گے اب بستہ چھپا دیا ایک بچہ بچہ بچارہ کتابے ڈھونڈ رہا ہے سب کھڑے ہس رہے ہیں یا یہ ہے کہ کھیلنے میں ایک بچے کو الگ کر دیا اور سارے بچے ایک طرف کھیلنے لگ گئے اس کو اپنے ساتھی نہیں ملاتے وہ بچارہ آؤٹسائیڈر فیل کرتا ہے وہ کھڑا روتا رہتا ہے یا پریشان رہتا ہے سارے اس کو دیکھ کر ہستے رہتے ہیں یا مثال کے طور پر بچہ کالا ہے تو اس کا مزاق اڑائیں گے اس کے رنگ کا مزاق اڑائیں گے یا اس میں ماں کی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ دیکھیں اپنے بچوں کو پلیز چھوٹے بچوں کو خاص طور پر جو کہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے اس حال ہلیے میں سکول مت بھیجیں کہ ان کا مزاق اڑے گندہ یونیفارم پہنا کے کنگی نہیں کری بالوں کے اندر بچوں کو برش نہیں کرایا اگر بچوں کو نزلہ ہے زکام ہے رمال نہیں دیا بچے کو اب اس کی ناک بہ رہی ہے اس کی ناک لگ رہی ہے کبھی یونیفارم سے پہنچتا ہے کبھی کمی سے بچارہ پہنچتا ہے گندہ ہو رہا ہے اور بچے اس کا مزاق اڑا رہے ہیں تو کتنی بڑی ماں کی نگلیکٹ ہے نا اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بچے کی دبیئے ٹھیک نہیں ہے میں ایک رمال دے دوں ہم سکول میں دیکھا کرتے تھے کچھ بچیں آتی تھیں اتنا نیٹلی یہاں پر ایک ہینکی چپ ان کے پن ہوا ہوا ہوتا تھا اس لیے کہ ماں کو خیال تھا نا کہ میرے بچے کو ضرورت پڑے گی اور بعض بچے لگتا تھا کہ سیدھے بستر سے اٹھ کر آگئے ہیں نہ انہوں نے ناشتہ کیا ہے نہ ان کو بچاروں کو کسی نے مون کا دھولایا ہے نہ کسی نے یونیفارم ان کا استری کیا ہے پتہ نہیں اممہ کس حال میں ہیں کیا کرتی رہی اور بچہ بچارہ چل پڑا اسی طرح سے اس کا تو خصور نہیں بچے کا خصور ہے ماں کا خصور ہے نا اس نے کیوں نہیں سر دیکھا اس کا اس کے سر میں نٹس ہیں یا اس کے سر میں لائس ہیں اور جب وہ چیزیں برامد ہوتی ہیں سکول میں تو بچہ بچارہ آپ سوچیں کتنا امبرس فیل کرتا ہے اور دوسرے بچے بعض دفعہ مزاق بھی اڑاتے ہیں اس کا تو لہٰذا اپنے بچوں کے بارے محتاط رہیں کہ آپ کا بچہ اس حال ہولیے میں نہ جائے کہ اس کا مزاق اڑے نہ وہ مزاق اڑائے نہ وہ مزاق اڑانے والوں میں شامل ہو بولینگ نہ ہو اور دنیا میں تو بولینگ ایک پرابلم بن گیا ہے جیپین میں بچے خودکشی کرنے لگ گئے ہیں اس لیے کہ ان کا مزاق اڑتا ہے سات سال کے بچے آٹھ سال کے بچے اپنے ماں کے نام خط چھوڑ جاتے ہیں پیغام چھوڑ جاتے ہیں خود خودکشی کر لیتے ہیں سوسائٹ کر لیتے ہیں اور کیا وجہ سوسائٹ کی کہتے ہیں کہ ہمارا سکول میں مزاق اڑتا تھا تو اس کے بارے میں بچوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے یہ کام اچھا نہیں اور یہ کام آپ کب کریں گی آپ جب بچے آپ کے سکول سے آئیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں quality time quantity time دونوں چیزیں دینی ہے بچوں کو آپ کو بچوں کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں آپ بہت سارا جب وقت گزارتی ہیں بچے کے ساتھ تو تھوڑا سے پتا چلتا ہے ان کے بارے میں جیسے آپ دیکھیں بہت سارے مالٹے لائیں گی تو ایک گلاس جیوس نکلے گا نا اسی طرح بہت سارا وقت بچے کے ساتھ گزارتے ہیں تو ان کا ذہن کھلتا ہے آپ کے سامنے کہ اندر ان کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں جو کہ گردش کر رہی ہیں تو یہ بہترین time ہوتا ہے جب آپ ان سے معلومات حاصل کریں کہ اچھا بتاؤ سکول میں کیا ہوا شاید آپ کے سامنے کہیں کہ فلان بچے نے مجھ کو یوں کہا میرا یوں مزاق اڑایا یا ہم نے فلان بچے کو یوں کہا تب آپ ڈاٹنگ کی بچے کو ڈاٹنی کی ضرورت نہیں ہے اس کو پتا نہیں ہے نا ابھی پہلے آپ بتائیے پہلے سمجھائیے کہ دیکھو یہ چیز اچھی نہیں ہے مزاق نہیں اڑاتے یا بچے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے فلان بچے کی شکل کا مزاق اڑایا اس کی تو نا کیسی ہے یا ہو سکتا ہے وہ لیمپ کرتا ہو یا کوئی اور ڈیفیکٹ ہو اس کے اندر کوئی سپیشل بچہ ہو بچارہ یا سٹیمر کرتا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر شکل صورت کا اگر مزاق اڑاتے ہیں بچے تو آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ دیکھو شکل کس نے بنائی تو وہ کہیں گے اللہ نے بنائی پھر آپ کہیں اگر آپ نے کسی کی شکل کا مزاق اڑایا تو کس کا مزاق اڑایا تب ان کو بات سمجھ جائے گی کہ ہم نے اللہ کا مزاق اڑایا تو اس کے بارے میں ان کو محتاط کر دیجئے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کچھ برائی کا احساس دلائیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ماں باپ خود نمونہ بنیں ماں باپ کو بچے یہ کام کرتے نہ دیکھیں کہ میری امی جو ہیں وہ دوسروں کا مزاق اڑاتی ہیں اب کسی پارٹی سے آئے اور صبح ٹیلی فون جب تک نہ کر لیں فرینڈز کو تو چین نہیں پڑتا اب فون کیا اور اس میں سب کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور بچے سن رہے ہیں وہ تو سپنش کی طرح ہوتے ہیں سب کچھ امبائپ کر لیتے ہیں سب کچھ چوس کے جذب کر لیتے ہیں تو ہرگز وہ ماں کو یا باپ کو کسی کا مزاق اڑاتے نہ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ استہذا کروں مجھے ڈر ہے میں کہیں کتہ نہ بنا دیا جاؤں تو جانوروں کی نقل نہیں اتارنی اللہ کو نہیں پسند کتنی سختی ہے اس چیز پر کہ کسی کی تم بیزتی مت کرو نقلیں اتار اتار کے کہاں کہ آج یہ چیز ایک سوشل سکل بن گئی ہے نقلیں اتار کے جھوٹے قصے بنا کے لوگوں کو ہسایا جاتا ہے قصے سنائے جاتے ہیں باقاعدہ محفلیں جمتی ہیں جہاں لوگ سٹیش پر آ کر صرف دوسروں کی نقلیں اتارتے ہیں اچھا ہماری بھی کیا ذہنیت ہے ہماری سے مراد ہم انسانوں کی کہ جتنے معزز انسان کی نقل اتاری جائے جتنے زیادہ رسپیکٹیبل انسان کا مزاق اڑایا جائے اتنا ہی اچھا لگتا ہے اتنی ہی ہسی آتی ہے اور یاد رکھیں کہ جس کا مزاق اڑا دیا گیا اس کی کوئی سیکرڈنس نہیں بچتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احمد ترمیزی ابو داود میں یہ روایت ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو باتیں کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود تو یہ کام نہیں کرتے یعنی خود تو نقلیں نہیں اتارتے لیکن پسند بہت کرتے ہیں اس چیز کو ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں جہاں کوئی مسخرہ ہے کوئی جوکر ہے جو کہ نقلیں اتار رہا ہے اور لوگوں پر وہ فقرے جو ہے وہ چست کر رہا ہے یا ان کی کمزوریوں کا بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہسنے سے پریش کرو کیونکہ وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اب لوگوں کے کارٹون بنانا کیری کیچرز ان کو ہم کہیں یہ کیا ہے تمسخر ہے نا اور آپ سوچیں اس تمسخر نے کتنا فتنہ کتنا فساد ہے جو دنیا میں پیدا کیا پچھلے دنوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کارٹونز بنائے اپنی طرف سے تو وہ مزاق کر رہے تھے کتنا فساد پیدا ہوا اسے کتنے لوگوں کے جذبات جو ہیں مجروح ہوئے یہ تو بیسک موریلٹی ہے نا مورل ایتھکس ہے یہ تو یہ تو سوشلی رسپنسبل بہیویر ہے انسان کا کہ انسان دوسروں کے عقائد کا مزاق نہ اڑائے دوسروں کی محترم شخصیات کا مزاق نہ اڑائے بالکل اسلام نے پسند نہیں کیا اور آج ہم دیکھنے کے وبا ہے پوری دنیا کے اندر مزاق اڑانے کی نہ صرف یہ کہ کارٹون بنائے جاتے ہیں بلکہ ان کے کیری کیچرز بنائے جاتے ہیں ساتھی ساتھ اگر اپنے گھروں میں ہم دیکھیں اپنی مجلسوں محفلوں کو شادی بیعہ کی مجلسیں ہوتی ہیں چلیں ٹھیک ہے اسلام نے اجازت دی ہے کہ شادی کے موقع پر آپ دف بجا لیں گانے گا لیں لیکن ان گانوں میں کسی کا مزاق اڑانا کیا اس کی اجازت ہے وہ تو باقاعدہ پلاننگ کر کے مزاق اڑایا جاتا ہے اب اگر دیکھا کہ ہماری فرینڈ جو ہے اس کا دیور کالا ہے اب نوٹ کر لیا اچھا دائریے میں لکھ لیا فوراں دیورانی جو ہے اس کا پیٹ بڑا ہے لو جی اور کیا چاہیے جھٹ دائری کے اندر لکھ لیا اب اس کے بعد اس پر گانے بنائے جائیں گے کہ دیور جو ہے پتہ نہیں وہ توے جیسا ہے اور دیورانی تو پتہ نہیں ڈھول جیسی ہے ہس رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں we're having fun young girls ہیں نا کہیں گے young لڑکیاں ہیں مزاق کر رہی ہیں اور خاندان کے بزرگ دیکھ رہے ہوتے ہیں منع نہیں کرتے روپتے نہیں کہ یہ کیا بد اخلاقی ہو رہی ہے کیوں مزاق اڑاتے ہو اس طرح سے کسی کا کسی کے گھر انسان مہمان بن کر جائے تو کیا میزبان کا مزاق اڑانا جائز ہے یا کوئی آپ کے گھر مہمان بن کر آئے تو کیا اس کا مزاق اڑانا چاہیے کہنے کو گانے ہیں لیکن اس میں بعض دفعہ اتنا دل خراب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی sensitive ہو کوئی بہت حساس ہو اپنے بارے میں آپ نے کسی کی ناک کا مزاق اڑا دیا گانوں میں کسی کی آنکھوں کا کسی کے قد کا مزاق اڑا دیا ہو سکتا ہے وہ بہت حساس ہو ابھی لڑکی رخصت ہو کر سسرال گئی نہیں کہ پہلے ہی دلوں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو گانے ضرور گائیں لیکن بہت سے اچھے اچھے گانے بھی تو ہوتے ہیں آپ تو یاد بھی نہیں رہے کہ وہ اچھے گانے ہوتے کون سے تھے ایسے بنائن قسم کے سیدھے سادھے گانے ہوتے تھے کہ جا کے سسرال کیا میں کیا کیا علاج رکھنا یا کچھ نہیں اب تو گانے تو گئے وہ تو اتنے insipid لگتے ہیں اب تو اس کی جگہ اللہ جانے اور کیا کچھ ہے جو کہ ایجاد کر لیا تو یہ مسلمانوں کا خلاق نہیں ہے چاہے ہم کچھ بھی کہیں اگر کوئی منع کرے تو کہہ دیتے ہیں سپوائل سپورٹ ایک آ جگہ یہ ہوا کہ جب لڑکیوں نے گانے گانے شروع کیے تو انہوں نے وہاں پر خاتون بٹھا دی اب وہ کیا کرتی تھیں وہ گانوں کی چھاٹی کرتی تھی یہ گانا کوشر ہے یہ گانا کوشر نہیں یہ حلال ہے یہ حلال نہیں تو تھوڑا بہت اپنے گھروں میں آپ کو چیک رکھنا پڑے گا تاکہ مزا ہو لیکن اس میں کسی کی عزت نہ اتاری جائے کسی کی عزت تار تار نہ ہو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مزاق میں اور مزاہ میں فرق نہیں کر سکتے یومر کے اندر اور تو میک فن آف سمون دیکھیں مزاق اڑانا تو کچھ اور چیز ہے اور مزاہ کچھ اور چیز ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہسنے کا شوق بہت زیادہ بڑھ جائے انسان کا تو اس میں بعض دفعہ مزاق اڑانا اور مزاہ کے اندر بلر ہو جاتی ہے باؤنڈری فرق نہیں ملہوز رکھتے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے سیدھے سادھے لطیفے ہوتے ہیں سیدھی سادھی باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے اندر ان سیدھی سادھی باتوں پر ہسی نہیں آتی لوگوں کو کہاں تک ہسی آئے گی تو لہٰذا اس کے بعد پھر اس کے اندر تھوڑی سی فہاشی شامل ہوتی ہے اور پھر کسی کا مزاق اڑانا شامل ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اجازت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کو بہت سے واقعات ملیں گے جس میں کہ آپ کے مزاہ کا ذکر ہے سینس آف یومر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا مثال کے طور پر ایک عورت آئی اور اس نے اپنے میاں کا ذکر شروع کیا کہ میرا میاں نیوں ہے نیوں ہے آپ نے فرمایا اچھا تیرا میاں وہ ہے نا جس کے آنک میں سفیدی ہے اس نے کہا نہیں اس کے آنک میں سفیدی تو نہیں ہے ایک بیماری ہوتی ہے نا آنکھ وائٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کیوں ہر انسان کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے آج کسی کے سامنے ہم یہ بات رکھیں ان کو ذرا نہ ہسی ہے دیں گے لو what's the big deal اس میں کیا ہسنے کی بات ہے اس لیے کہ ہمارا اتنا ایک طرح کا deadly sense of humor ہو گیا ہے نا کہ جب تک کسی کی بیزتی نہ ہو جب تک ہشی اس کے اندر نہ ہو اب ہسی نہیں آتی جیسے کہ نشا ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا کوئی ڈرگ لے لے اس کو نشا ہو جاتے اس کے بعد تھوڑا سا نشا تھوڑا سا ڈرگ کافی نہیں ہوتا پھر اور زیادہ پھر اور زیادہ پھر اور زیادہ لینا ہوتا ہے تو یہی لوگوں کا حال ہے تو مزاہ بہرحال بہت اچھا ہے لیکن مزاہ اچھا نہیں مزاہ نہیں اڑانا کسی کا مزاہ اڑانے والا لوگوں کی نظروں سے بھی گرتا ہے خود کو بے عزت کرتا ہے اور اقل والے جو ہوتے ہیں معاشرے میں اس ہی عزت نہیں کرتے سنجیدہ لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا یہ پھکڑ پن جس کو ہم کہیں یہ پھکڑ پن اچھا نہیں مزاہ اچھا ہے یومر سے کیا ہوتا ہے مجلس میں شگفتگی آ جاتی ہے لائٹنس آ جاتی ہے اسی طرح اب بعض دفعہ لوگ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھنے گئے اب ہمارے ہاں بھی جو بہرحال معاشرہ بنا ہوا ہے اس میں لڑکیوں کا لڑکوں کا اس طرح آزادانہ مل ملاب تو ہے نہیں ایک ہی طریقہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر اب اس میں کوئی لڑکی دیکھی اپنے بیٹے کے لیے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ آپ کو مناسب نہ لگے اگر آپ نے کہیں لڑکی دیکھی اول تو ساری دنیا میں اعلان کر کے جانی کے ضرورت نہیں کہ ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ آپ چلی جائیے اگر اللہ نے قسمت لکھی ہے تو آپ کو پسند آجے گی اور اللہ نے وہاں قسمت نہیں لکھی تو کوئی بات نہیں کہیں اور اس کی قسمت لکھی ہوگی اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھنے گئے لڑکی اب سب کو پہلے تو بتا کر گئے اور اس کے بعد واپس آ کر اس پہ تفسرے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اس کی تو گردن ایسی تھی اس کا تو قد ایسا تھا وہ تو چلتی یوں تھی اس کی تو آنکھیں بھینس جیسی تھی یا اس کی تو نات پکوڑے جیسی تھی مثال کے طور پر اور کوئی اگر منع کرے کہ بھئی مزاق مت اڑاؤ کہیں گے لوگ کیا بھینس کی آنکھیں بری ہوتی ہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں ہم تو تعریف کر رہے ہیں اس کی تو اگر آپ کو کوئی بھینس کہہ دے تو آپ تو کبھی نہ خوش ہوں اور دوسروں کو جب کہا تو یہ مزاق اڑانا ہی ہوا نا اب اس طرح اتنے سارے تفسرے کرنا شکلوں کے اوپر یہ بات پھر مزاق اڑانے میں چلی جاتی ہے تو اس کے بارے میں انسان بہت موتات ہو دیکھیں کسی کی بیٹی ہے نا اس کی عزت ہے ہمیشہ اپنی بیٹی کو سوچ لیں کہ کیا میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی سے تفسرے سننے گوارہ کروں گی ایسے اور ایک لڑکی ہوتی ہے کئی لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لئے اس کو اور اس طرح ہر ایک اگر اس کی شکل صورت پہ اور قط قامت پہ اور جسم پہ اور فگر پہ اگر تفسرے شروع کرے گا تو آپ سوچیں کتنا گناہ ہے جو انہوں نے اپنے سر پر لے لیا تو اگر آپ کو مناسب نہیں لگی خاموش کوئی پوچھے کیا وجہ ہے آپ کو یہ کوئی وجہ نہیں بس ہمیں مناسب نہیں لگا یہ رشتہ بات ختم تو اس کے بارے میں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح بے تکلپ دوست ہوتے ہیں آپس سے مزاق چلتا ہے ہنسی مزاق کرتے رہتے ہیں بعض دفعہ مزاق اڑا بھی دیتے ہیں گوسرے کا اور جب عام حالات ہوتے ہیں موڈ اچھا ہوتا ہے کسی کو وہ بات بری نہیں لگتی لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی شخص مزاق کے موڈ میں نہ ہو وہی بات جو کئی دفعہ پہلے ہو چکی ہے اب اس کو بری لگ جائے دلوں کے اندر درانے پڑ جائیں اور کہیں کریکس اگر آ جائیں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک ہوتی نا سمودھ سرفیس ایک سرفیس ہوتی ہے ایک سطح ہوتی جس میں کہ کریکس پڑے ہوئے ہوتے ہیں دراریں پڑی ہوتی ہیں درار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر میل کچیل جا کر جمع ہو جاتا ہے ایک دفعہ دل اگر خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر بات اب بری لگنے لگتی ہے کہ اچھا یہ کہا یہ میرا مزاق اڑا رہے ہیں پھر اسی طرح بعض دفعہ صوبائی یا نسلی یا لسانی اسبیت کا شکار ہو کر دوسروں کے لہجے کی نقل اتارنا آپ کوئی اردو بولتا ہے آپ اتنا فخر ہے اس کو اپنے اردو بولنے پر کہ اگر کوئی پنجابی ہے یا کوئی پتھان ہے وہ اردو بول رہا ہے اب اس کا مزاق اڑائیں گے یہ مزاق اڑانے والی چیز ہے نا یا کوئی اور کسی نسل سے کسی کا تعلق ہے اس کا مزاق اڑانا یا قوموں کے اوپر لطیفے بنانا انتہائی نا پسندیدہ ہے اور ہمارے ہاں اتنا رواج ہے کہ قوموں کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہاں ذکری کیا گیا لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے مثال کے طور پر پتھانوں کا مزاق اڑایا جائے گا مثال کے طور پر ہندوستانیوں کا مزاق اڑایا جائے گا جو جس قوم کا ہوتا ہے وہ دوسری قوم کا مزاق وڑا دیتا ہے